پورے ڈسٹرکٹ بارہ مولہ میں جو مہم چڑھی ہے کہ جتنی بھی سٹیٹ لینڈ ہے یا کہچرائی لینڈ ہے جو کی illegal encroachment جہاں پہ ہوئی ہے اس کو واپس ریٹریف کرنے میں پوری بارہ مولہ administration لگی ہوئی ہے ہماری ساری مشینری جو ہے وہ آج فیلڈ میں ہے اور پچھلے کچھ دنوں میں ہم نے کافی لینڈ جو ہے جو سٹیٹ لینڈ تھی یا کہچرائی تھی اس کو ریٹریف بھی کیا ہے اس میں جو خاصی mention کرنے والی لینڈ ہے جیسے اسی کنال جو لینڈ ہے وہ اگلار میں دس کنال خوئی میں ہم نے ریٹریف کی اس کے بعد آج بھی جو ہماری اس پہ کافی بڑے بڑے چنگس آف لینڈ پہ ہم نے انٹی انکروچمنٹ ڈرائیوز کی پورا عملہ گیا 140 کنال جو ہے پرائیم لینڈ تھی سٹیٹ لینڈ تھی جو کی اپوزٹ تحسیل آفیس سنگپورا اور دو کنال جو پرائیم لینڈ تھی اپوزٹ تحسیل آفیس پٹن اس کو ریٹریف کیا گیا ہے تکیابٹپورا میں بھی ایک انٹی انکروچمنٹ ڈرائیوز ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہینگ راجپورا میں بھی چوبیس کنال لینڈ جو ہے اس کو ہم نے ریٹریف کیا اور سپردامہ میں دیا ہے لمبردار کے یہ ہماری جو مہیم ہے یہ لگاتار چلتی جائے گی جب تک کہ ہم جتنی بھی انکروچ لانڈ ہے اس کو واپس نہ لے لیں اور ہم ایک یونیک اپروچ جو کر رہے ہیں وہ ہم ڈپارٹمنٹ کو ساتھ دے رہے ہیں تاکہ ہم ان کو ساتھ ساتھ حوالے بھی کرتے جائیں کنسرن چاہے وہاں پر اگریکلچر کو دے دے سیڈی کلچر والوں کو دے دے ہارٹیکلچر والوں کو دے دے تاکہ یہ دوبارہ سے انکروچ نہ ہو کہیں کہیں جگہوں پر ویڈیوز وغیرہ کو بھی ہم انوالف کر رہے ہیں جہاں پر پلے گراؤنڈ وغیرہ بنا سکتے ہیں تو اس طرح سے ہم ہماری جو پوری مہیم چھڑی ہوئی ہے پورے پارا مولا میں ہر جو ہمارا عملہ ہے وہ اس پر ہی لگا ہوا ہے کہ کوئی بھی ایسی جگہ نہ بچ جائے جہاں پر لوگ انکروچمنٹ کر چکے ہوں اور جس سے کہ عام انسان جو ہے وہ شکایت کرے کہ ہماری جو اپنی لانڈ تھی کہا چرائی یا سٹیٹ لانڈ ہو کسی کے قبضے میں